مفتی صاحب ایک آپ نے شروع میں پہلے سوال کے جواب میں ایک جواب میں ذکر کیا تھا مجھے تھوڑا سا وہ بھی ذہن میں چکیا ہے تو میں کہہ پوچھوں آپ نے فرمایا بلا ضرورت عورت گھر سے نہ نکلے یہ پہلا درجہ ہے اس کا ہجاب کا یا شرم حیاء کا اب یہاں پہ ویسٹن ورلڈ میں رہتے ہوئے تو لائف اس طرح کی ہے کہ ضرورت تو مجبوری ہے یا نہیں عورت کا باہر نکلنا تقریباً بہت ہنڈر پرسنٹ تقریباً نہ ہو گیا کہ گروسریز کرنے گر نہیں جائے گی تو بچے کو لینے جائے گی ایمرجنسی میں جائے گی ڈاکٹر کے لے کے جائے گی کچھ نہ کچھ ایسی لائف ہے تو یہاں پہ ہمیں وہ درجہ کی اگزمشن ہے یا وہ درجہ یہاں پہ بھی لازمی ہے ہمارے لیے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جی اچھا پوائنٹ ہے لیکن اس میں وہی امریکہ سوچیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے او سکتا بہت خواتین ایسی ہوں جن کو جانے کی زورتی نہیں ان کی گروسری بھی گھر میں آ رہی ہے اور آگے بچے لا کے دے رہے ہیں اور وہ میں خدمت کر رہی ہیں اور وہ خات ان گھر میں بیٹھی ہے اللہ اللہ ذکرات کا ایسی خواتین ہیں کہ آن سودہ حالیں گھر میں نکلتی نہیں ہیں تو اگر ایسی سوچیشن ہے کیونکہ شریعت تو امکانی ساری صورتیں بیان کرتی ہے پردہ کر کے بیٹھیں اور ایسی خواتین ہیں جو گھر سے کبھی نکلتی نہیں اللہ اللہ میں لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے آگے بہت بیٹیاں خدمت کر رہی ہیں اور لیکن اگر ایسی سوچیشن نہیں ہے اور آپ کو نکلنے پڑتا ہے جیسے آپ نے بتایا گروسری کے لیے جانا ہے بات جوبز کے لیے جانا ہے اور یہاں پر بچی نیا کے دیگری حاصل کی یہ ڈاکٹر بنی ہے اس کو جوب کے لیے جانا ہے اس لیے اس کو جوب کرنی ہے تو یہ سب کسب مواش ہو یا کوئی بھی ایسی زورت ہو گروسری کی خرید و فورت کی تو بلکل جانے کی اجازت ہے اس میں پھر دو سیچویشن ہیں کہ اگر ایسے حالات ہیں کہ آپ بلکل اپنے برقے نکاب کے ساتھ جا سکتی ہیں اور کسی کوئی در خوف نہیں ہے تو پھر آپ اس کو عکم کو پورا کریں یا آلہ درجہ حاصل کریں لیکن اگر ایسا خطرہ ہے کہ کوئی آواز کسے گا کوئی تکلیف دے گا کوئی گالی دے گا جو بھی صورتحال ہے یہ ایرپورٹ پہ اگر گئیں تو وہاں وہ کہیں گے جی بھی نکاب اتاریے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ آپ سے نکاب اتروائے آپ شریعت کے مسئلے پر پہلے سے نکاب اتار کے جائیں اس میں آپ کی ڈگنیٹی زیادہ ہے اس میں انسلٹ ہے وہ انسلٹنگ سیچویشن میں پڑھنے کی بجائے کہ آپ جی وہ کہہ گئے جی نہیں میں نہیں اتارتی وہ کہنے نہیں آپ اتاریے چلے سیڈ پہ چلئے تو وہ بڑی امبرسنگ صورتحال ہے اور پھر دیکھنے میں کہا دیکھو جی اسلام پہ عمل کر کے دیکھو زلط ہو رہی نہیں اسلام نے آپ کو ہر چیز کو گائیڈ کی ہے آپ پہلے سے پروکار طریقے سے اسکاف کر کے اب آیا پہن کے جائیں وہ دیکھتے سمجھے خاتون آ رہی ہے جی آگے چلئے تو یہ ہے تو اس طریقے سے تو بالکل یہاں کی سیچویشن اگر جیسی ہوگی آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں